شریعت میں جگہ جگہ پر نماز کے لیے جو رہنمائی موجود ہے ہم اور آپ بخو بھی جانتے ہیں سارے مسائل کا حل نماز ہے سب سے بڑی ضرورت ہے اتمنان قلب اللہ رب العالمین نے فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ سُنو اللہ کے ذکر میں ہی دیلوں کو اتمنان ملے گا دیلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد ہی سے اسی وجہ سے انسانی طبیعت کا تقاضہ یہ ہے کہ خوشی کو ایکسپ کرے اور غم پر ماتم کرے فرمان ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اِدَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوَا وَإِدَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے اور جب بھلائی لاحق ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے بخیلی کرتا ہے اِلَّا الْمُسَلِّينَ لیکن جو نماز کے پابند ہے ان کا مزاج عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا ان کا معاملہ یہ ہے اِدَا اَسَابَتُ سَرَّا وَشَكَرَا وَإِنَا اَسَابَتُ سَرَّا وَصَبَر خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں شکر کر کے اور مصیبت میں بھی صبر کے ذریعے اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو مومن کا مزاج اتنا اتمنان بخش ہوتا ہے بیچینی کا شکار نہیں ہوتا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى الَلَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ